بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بزاپ کے حصے میں بلکی ٹھیک تھا اکلا دلک وزلک رمزل دعا کرتی ہیں لوگ سب خریت سے ہوں گے اور تمام بیماری صلی اللہ آپ کو محفوظ رکھے آج میں بنا رہی ہوں بریانی بریانی کے لیے میں نے لیے ایک کلو گوشت بکرے کا تو اس کو میں نے ابالنے کے لیے رکھ دیئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت میرا اُبال رائے اس کو اچھی طرح اپنے گاہ لے نا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت میرا بہت اچھا سا گل گیا اور اب اس کو میں چھوٹے سے برطن میں نکال رہی ہوں اس سارا گوشت کسی طرح میں نے اس کو ایک چھوٹے سے برطن میں نکال لے نا نکال لے کے بعد جو مسالہ میرا تیار ہو گیا ہے چاول جتنے بھی آپ لینا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں میں نے تو لے ہیں ڈھائی گلاس چاول اور ان کو میں اچھی طرح ساف کر لوں گی میں جو پتھر وغیرہ ہوں گے تو ان کو اچھی طرح اپنے نکال لینا ہے اور ان کو صحیح کھلے سے برطن میں ساف کر کے اچھا ساف دھو لینا اور مل مل کے نہیں دھونا کیونکہ یہ چاول جوتے ٹوپ جاتے ہیں جو زیادہ مل مل کے دھونے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو اسی طرح ان کی اوپر سے پانی نتھارتے رہنا ہے تاکہ ان میں جو پچھرا بغیرہ ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے اور چاول اچھی طرح ساف ہو جائیں چاولوں کو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے موسیقی ایک پتیلے میں میں نے پانی نیے ہے پتیلے میں نے چلے پر جھڑا دیا اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اور پانی میرا گرم ہو گیا اس میں میں چاول ڈال دیوں ایک میں نے اس میں لنبو نوچوڑا ہے یہ جب چاول ڈال دیوں تو یہ ساتھ لگتی نہیں ہے ایک دوسرے کے اور یہ کھلے کھلے سے رہتے ہیں میں چاولوں کو زیادہ گال نہ نہیں ہے ایک کنی چاول کو کچھ رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بریانی کے تھے وہ میں کاٹ رہی ہوں پیاس بیاس میں نے پیاس میں نے پیاس میں نے اپنے پیاس جاک دیوں پیاس میں نے پیاسڑ کھلے پر کیا پیاسڑا ڈال دوں گی ٹاموٹر ڈالی مرچ ڈالی مرچ ڈالی مرچ ڈالی مرچ زیکائر بنانے کے لئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے بہت اچھا سا دیار ہو گیا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے مٹن اب اس کو تھوڑا سا میں بھونوں گی تاکہ اس میں مرسالہ جائے سارا مکس ہو جائے مسالہ میرے بلکل تیار ہو گیا ہے اور اس میں میں شامل کریں ابلے ہوئی چاول چاولوں کو اپنے کسی ایسے برطن میں نکلنا ہے جس سے ان کا سارا جو پانی ہے وہ مائے والا وہ نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر میں زردے کا کلر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اس کا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ بن جائے بریانی میری بلکل تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو میں نے دم پہ رکھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی میری تیار ہو گئی ہے اور صلاح بھی میں نے کار کر رکھ دیئے بریانی میری بہت اچھے سی تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں ہلکا ہلکا سا مکس کر لوں گی تاکہ یہ چابل ٹوٹنے نہ پائیں ہن کو ہلکا ہلکا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ چابل ٹوٹنے نہ پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی میری بہت اچھی تیار ہو گئی اور بہت مزدار خوشبو آ رہی ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہم کا بہت شکریہ اللہ حافظ